بسم اللہ الرحمن الرحیم بل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تُو شہد کیسے بناتی ہے بنانے کا طریقہ کیا ہے شہد کا وجود کیسے ہوتا ہے تو شہد کی مکھی آجزانہ طور پر عرض کرتی ہے یا حبیب اللہ ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں اور انواں و اقسام پھولوں کا رس چوستے ہیں اور اپنے موہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں واپس ہوتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں وہی رس شہد بن جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شہد کی مکھی تُو سچ بتا کہ پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے پھیکا پن میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے شہد کی مکھی مدبانہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ جب تم باغوں سے اپنے چھتوں میں واپس ہونے لگو تو رستے میں میرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم واپس ہوتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے واپس ہوتے ہیں اسی درود کی برکت سے اس میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے شفا بھی پیدا ہو جاتی ہے محترم ناظرین نکرام اگر ہم بھی دروش شریف کسرس سے پڑھیں تو ہماری روکھی بھی کی عبادت میں مقبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی دروش شریف کی برکت سے ہماری عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی اور دروش شریف کی برکت سے ہمیں روحانی اور جسمانی شفا بھی مل جائے گی محترم ناظرین نکرام یہ تھی شہد میں مٹھاس پیدا ہونے کی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی محترم ناظرین پھر ملتے ہیں پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ